اسلام نیکو میں ہوں سنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان کرتے ہیں آج کا ویلاغ شروع آج میں نشہرہ میں مجود تھا آج نشہرہ میں پاکستان تحریک انصاف کا ورکر کنونشن تھا شیر افضل مروت وہاں پہنچے میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی میں نشہرہ سے نکل رہا ہوں یہ آپ سرکوں کے مناظر دیکھیں کس طرح نشہرہ کی سرکیں جو ہیں وہ مکمل طور پر کوچھ ہو چکی ہیں ایک بڑی تداد میں لوگ یہاں مجود ہیں اور آپ دیکھیں کس طرح ایک بڑی تداد میں لوگ نکلے وہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں بزار میں کھڑے ہو کر میں نے ویڈیو بنائی آج نشہرہ کا جو منظر تھا وہ کچھ الگ ہی منظر تھا آج جس طرح سارا نشہرہ باہر نکلا انہوں نے بتا دیا کہ نشہرہ امرانہان کے ساتھ ہے پتھان امرانہان کے ساتھ ہے کی پی امرانہان کے ساتھ ہے پنجاب امرانہان کے ساتھ ہے پنجاب کی باری آنے والی ہے آپ کو بتاتے ہیں یہاں پرویز ہٹک نے جلسہ کیا تھا نشہرہ کے بارے میں یہ بھی بتاؤں یہاں سے دوہزار اٹھارہ میں پرویز ہٹک ایمین نے منتیب ہوئے تھے جنہوں نے بعد میں پاکستان طریقہ انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کیا پاکستان طریقہ انصاف پارلیمنٹیڈین کے نام سے ایک جماعت بنائی اس کے بعد انہوں نے جلسوں کا جو آگاس کیا وہ اپنے شہر سے کیا آپ آج کے جلسے کو اور اس جلسے کو اگر کمپیر کریں تب سرکاری مشینری استعمال کی گئی سرکاری لوگ آئے تب ہر حربہ استعمال کیا گیا پورے شہر کو بینر سے سجایا گیا پبلیسٹی کی گئی ٹی وی پہ احبارات پہ انہوں نے استحار دیئے کہ لوگ باہر نکلیں لوگ پر ویس ہٹک پر اعتماد کریں لیکن آج کا جو جلسہ ہے اور اس دن کا جو جلسہ ہے ان دونوں کو کمپیر کریں تو آج کا جلسہ اس سے چار گناہ بڑا جلسہ تھا آج عمران ہان نہیں آئے بلکہ آج عمران ہان کا ایک سپاہی آیا ہے بلکہ آج عمران ہان کا ایک وکیل آیا ہے آپ کو آج کے جلسے کے بارے میں بتاتا ہوں آج جب میری نشارہ کے لوگوں سے بات ہوئی جب میں نے نشارہ کے لوگوں سے پوچھا کہ کیا کہتے ہیں آج کے جلسے کے بارے میں تو نشارہ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نکلتے یا نہ نکلتے یہ بات الگ ہے لیکن پرویز ہٹک نے عمران ہان کو مشکل وقت میں چھوڑا ہے ہم نے بتانا ہے ہم نے یہ ثبوت دینا ہے کہ پہتون گہرتمند لوگ ہوتے ہیں وہ مشکل میں چھوڑا نہیں کرتے ایک پرویز ہٹک نے محمود ہان نے چھوڑ دیا تو کیا ہوا ہم لوگ عمران ہان کے ساتھ کرے ہیں اور آج یقین کریں لوگ یہ ثبوت دینے کے لئے آئے تھے لوگ یہ بتانے آئے تھے کہ نشارہ عمران ہان کا ہے نشارہ کسی کے باپ کا نہیں ہے جس طرح شیرفض المروض نے کہا تھا کہ پنجاب کسی کے باپ کا نہیں ہے میں پنجاب میں جاؤں گا آج اسی طرح ان لوگوں نے کہا آج نشارہ کے لوگوں نے کہا کہ نشارہ کسی کے باپ کا نہیں ہے آپ یہ دیکھیں اس طرح آج بھی یہاں پرویز ہٹکے بینر لگے ہیں جلسہ طریقے انصاف کا تھا لیکن جو بینرز ہیں وہ پرویز ہٹکے لگے ہیں لیکن اس کے علاوہ ہم دیکھیں آج جس طرح ورکر پہنچے آج جذبہ جنون قابل میں میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں کس طرح بتاؤں آج نہ کوئی ورکرز کو گاریوں پر لات کر لیا نہ پیسے دیئے گے آپ یقین کریں کہ میری زبان ہشک ہو چکی ہے وہاں پانی نہیں تھا مل رہا کوئی بریانی نہیں تھی کوئی کیمے والے نان نہیں تھے کوئی کیمہ نہیں پکا تھا کچھ بھی نہیں تھا پانی نہیں تھا وہاں پر لیکن لوگ کئی دور سے پیدل چلٹر وہاں پہنچے لوگوں نے آج بتا دیا ہے کہ لوگوں نے عمران ہان کا فیصلہ کر لیا ہے جب میں لوگوں سے بات کرتا تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں آٹھ فردوی کو کیا ہوگا تو انہوں نے کہا آٹھ فردوی کو بہت سے ظلموں کا بدلہ لیا جائے گا آٹھ فردوی والے دن الیکشن والے دن وہ ووڈ کے ذریعے بتائیں گے کہ سیاست کا محور سیاست کا بادشاہ صرف وہی انسان ہے جو اس ٹائم اڈیالا جیل میں ہے عمران ہان نے کہا تھا میری قوم کو جا کر بتا دیں کہ عمران ہان آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا اور آج قوم نے پیغام دے دیا ہے ہان صاحب قوم آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گی یہ کچھ لیڈر کچھ سیاستدان اگر آپ کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ورکر آپ کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ مناظر آپ دکھائیں یہ کس طرح رکشوں کے اوپر لٹک کر لوگ جا رہے ہیں کس طرح جنون نظر آ رہا ہے لوگ اس طرح پہنچے تھے اور آپ دیکھیں گاڑیوں پر پاکستان طریقہ انصاف کے پرچم لگے ہیں اور رکشے پر دیکھیں کس طرح لوگ یہاں آئے تھے لوگ رکشے کروا کر آئے ہیں اپنے پیسے لگا کر آئے ہیں ہرچا کر آئے ہیں لوگ کسی کی گاریوں پر نہیں آئے کیونکہ یہاں کی جو لوگ تھے یہ جو ہٹک فیملی تھی یہ تو طریقہ انصاف کو چھوڑ کر چلی گئی ہے لیکن آم ورکر نے نہیں چھوڑا آم ورکر آج بتا رہا تھا کہ آم ورکر آج بھی عمران ہان کے ساتھ ہے اور آم ورکر نوجوان عمران ہان کے ساتھ رہے گا کل بجور میں ہوگا اس سے جو پچھلا دن تھا وہ پشاور میں ہوا پشاور میں جس طرح لوگ نکلے وہ بھی آپ کو دکھایا میں یہ سمجھ رہا تھا کہ بڑی سہتیاں ہیں بڑی پبندیاں ہیں اور پرویلز ہٹک کا یہ ہلکہ ہے ہٹک کو ہر کس یہ قبول نہیں ہوگا کہ لوگ نکلے وہ بڑی سہتیاں کرے گا پولیس کی باری نفری موجود تھی لیکن لوگ گلیوں کے اندر سے آئے اور تو انہیں لوگوں نے کہاں سے رستے بنا لیے وہ کہتے ہیں کہ جب انسان کے ارادے پہتا ہوں رستے بن ہی جاتے ہیں میں آج کے جلسے کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا آج ہیبر پہتون ہا والوں نے بتا دیا ہے وہ عمران ہان کے ساتھ ہے ذرا اس پیک اپ کو دکھائیں آپ وہ دکھائیں پیک اپ کو کس طرح لوگ آج جلسے میں پہنچے تھے اس طرح پاکستان تحریک انصاف کے پرچم لگا کر آپ دیکھیں رات ہو چکی ہے جلسہ تقریباً دو گھنٹے پہلے ہتم ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی لوگ یہ دیکھیں یہ منظر دکھائیں یہ منظر دکھائیں یہ تحریک انصاف کا جنون ہے کس طرح لوگ ان گاڑیوں پر ساحت سردی میں آئے ہیں کس طرح لوگ باہر نکلے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے آج پرچم نظر آ رہے ہیں آج وہ پرچم نظر آ رہے ہیں جو پرچم باہر نکالنے پر جو پرچم لہرانے پر پبندی تھی اور پبندی ہے لیکن ان ورکر کا جو جوش ہے ان ورکر کا جو جذبہ ہے اس نے بتا دیا ہے وہ کسی بھی پبندی کو نہیں مانتے وہ عمران حان کے ساتھ تھے عمران حان کے ساتھ ہے اور عمران حان کے ساتھ رہیں گے میں آپ کو جاتے جاتے یہ ایک بھائی صاحب ہے یہ دکھائیں ان کے یہ دکھائیں یہ مناظر ہیں یہ نوجوان ہیں جو یہاں دلسے کے لیے پہنچے تھے یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے بتایا وہ عمران حان کے ساتھ ہیں اور دیکھیں کس رہاں نوجوان باہر نکلے تھے آج یہ جذبہ تھا یہاں حیبر پہتون ہاں میں آج یہ جذبہ تھا یہاں نشہرہ میں کل پشاور میں جذبہ دکھایا کل پشاور میں جنون دکھایا اور آج میں نشہرہ کا جنون آپ کو دکھا رہا ہوں آج میں نشہرہ کا جذبہ آپ کو دکھا رہا ہوں یقیناً ان جیسی مثال نہیں ملتی پنجاب کی باری بھی آنے والی ہے وہ مناظر بھی آپ کو دکھائیں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ